بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید ایک برد و پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا آپ کو بہت بہت شکریہ خبر یہ ہے کہ جناب سعودی عرب کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کی آمد پر پہلے دورے کے موقع پر سعودی عرب کے حکمرانوں نے جو بائیڈن کو ایک توفہ دیا ہے وہ توفہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک بری خبر ہے وہ بھی سعودی عرب سے ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں پہلے منکی پاکس بندر بخار کے پہلے کیس کا انکشاف ہوا ہے سامنے آیا ہے دریافت ہوا ہے ابھی تک یہ نہیں واضح ہوگا کہ اس کی نیشنلیٹی کون سی ہے لیکن آپ کے علمیں ہے کہ سعودی عرب میں حال علم حج ختم ہوا دس لاکھ کے قریب فرزندان توحید نے حج کی سعادت حاصل کی پوری دنیا سے لوگ آئے دس لاکھ زیادہ زیادہ ایک ڈیڑھ لاکھ لوگوں نے سعودی عرب کے اندر سے حج کفریزہ جان دیا ہوگا باقی نوک لا تاٹھ لاکھ افراد تو دنیا کے دیگر ممالک سے آئے لیکن اب یہ اس کیس کا انکشاف ہوا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا کیس نہیں ہوگا کیونکہ دس لاکھ افراد میں سے ایک شخص میں یہ بیماری سامنے آئی ہے تو اس کی علمات دیگر افراد میں بھی پائی جا سکتی ہیں ضروری نہیں کہ پائی جائیں لیکن پائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب حکومت پاکستان کو بھی منکی پاکس کی بیماری وہ کرونا وائرس کے ساتھ سیریسلی لینا چاہیے آج بھی پاکستان میں ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ کرونا وائرس کی کیسز رپورٹ ہوئے ساڑھے پندرہ سو کے قریب یو ای میں رپورٹ ہوئے پاکستان میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ دو امواد بھی ہوئیں تو جیسے توقع کی جا رہی تھی کہ عید کی چھٹیوں یا عید کے دوران کرونا کی کیسز میں اضافہ ہوگا ویسے ہی ہو رہا ہے لیکن اللہ سے دعا ہے اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ لہر کم ہوگی اب سعودی عرب نے جو بائیڈن کو کیا تفعہ دیا ہے اب کو بتاتا چلوں کہ جو بائیڈن دو روزہ دورے پر پودھ کے روز اسرائیل پہنچے وہاں پر انہوں نے اسرائیلی رینماوں کمرانوں سے ملاقات کی وہاں پر انہوں نے فلسطینی آتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس ان سے ملاقات کی دیگر لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی اور اس موقع پر ان پر کچھ تنقید بھی ہوئی کہ انہوں نے ایران کے حوالے سے کوئی خاطر خواباتیں نہیں کی البتہ اسرائیل کے دوران جو بائیڈن نے یہ کہا کہ وہ دو ریاستی نظریہ کے حامی ہیں یعنی اسرائیل اور فلسطین دو سٹیٹس دو ریاستیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ دو ملک قرآہ عرض پر قائم رہے ہیں یعنی اسرائیل بھی قائم رہے اور فلسطین بھی بطور ملک بطور ریاست اور اسرائیل اس کو بطور ریاست تسلیم کرے لیکن اس کے لئے اصل بات تو یہ ہے کہ جب تک وہ مقبوضہ علاقے اسرائیل خالی نہیں کرتا جب تک وہاں پر ہونے والی سیٹلمنٹس یا جو رہائشی بستیاں بنائیں گے اسرائیل وہ فلسطین کے حوالے نہیں کرتا تو اس وقت تک تو دو ریاستی نظریہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خواب ہی ہوگا اب آتے ہیں آج جس طرح میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جو بائیڈن سعودی عرب کے دورے پر پہنچ چکے ہیں اور اس دورے کے آغاز پر ہی سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فضائی حدود تمام ممالک کے تمام سبل تیاروں کے لئے کھول رہا ہے خاص طور پر ان لوگوں ممالک ان تیاروں کے لئے جو کہ ایشیا سے اسرائیل جاتے ہیں اب اس میں ایو اے ہی ہے اس میں انڈیا ہے اس میں دیگر ممالک ہیں جہاں سے تیارے اڑان بھرتے ہیں پہلے ان کو سعودی اسرائیل جانے اور اسرائیل سے آنے والے تمام اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ کس ملک کا تیارہ ہے ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کر کے اسرائیل جائیں یا اسرائیل سے کسی دوسرے ملک جائیں سعودی عرب کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہو اب یہی نہیں یہ کہ جو کسی ملک کا تیارہ مثال کے طور پر اے ملک کا تیارہ بی ملک میں جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ یہ تیارہ اسرائیل کو ہو وہ اسرائیل کا تیارہ بھی ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے ملک کا تیارہ بھی ہو سکتا ہے اب وہ سعودی فضائی حدود استعمال کر سکتا ہے صرف یہی نہیں اس کے ساتھ سعودی عرب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل سے آنے والے ٹرانسپورٹ تیارے کارگو تیارے ائرکرافٹ یا چارٹڈ پلینز وہ چارٹڈ پلینز جو اسرائیل میں بسنے والے مسلمانوں کو سعودی عرب حد یا عمرے کے لیے لائیں گے ان کو بھی وہاں لینڈ کرنے کی اجازت دی جائے گی یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بڑی سگنفیکنٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو وائدن کا اصل دورہ دورے کا مقصد اسرائیل دورے کا مقصد یہ تھا کہ اسرائیل سے کچھ باتیں منوائی جائیں جو کہ ابھی تک مسلمان ممالک سمجھتے ہیں کہ وہ لازمی ہیں کہ مسلمان ممالک اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ نہیں سکتے جب تک کہ اسرائیل وہ تمام باتوں پر ارضا ماننا ہو جائے جس طرح میں نے بتایا کہ وہ موزہ علاقوں کا خالی کرنا اس کو فلسطین کی ریاست کے حوالے کرنا اور تم اور بھائی جارے کے ساتھ رہنا ان پر حملے نہ کرنا وغیرہ وغیرہ سعودی عرب دورے کا مقصد یہ ہے جو بائیڈن اکتوبر میں وہاں پر نومبر میں وہاں پر امریکہ میں وست مددی انتخابات ہونے ہیں آپ کے دل میں ہیں وہاں پر جو کانگریسمن جو ہوتے ہیں یا کانگریس کے انتخابات ہوتے ہیں اور جس طرح کا اندرونی دباؤ کا سامنا ہے جو بائیڈن کو مہدائی کی وجہ سے پٹرول کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے دیگر داخلی معاملات کی وجہ سے تو جو بائیڈن کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جماعت یعنی ڈیموکریٹک پارٹی وہاں کانگریس میں اکثریت جو ہے وہ کھونا ہے یہ ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تو لہٰذا انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا یا ماضی میں وہ کہہ چکے تھے کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں خاص طور پر محمد بن سلمان کو مولک نہیں لگانا چاہتے ان سے بات تک کرنا کا بارہ نہیں کرتے لیکن اپنے مطلب اور مقصد کے لئے انہوں نے یہ دورہ کرنے کا فیصلہ کی اور اب وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو کسی حد تک منانا راضل کرنا کہ جناب آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کریں نارمل کریں اس کے بعد اسرائیل کو دیگر ممالک سمیت آٹھ دس ممالک سمیت اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں ساتھ ہی ساتھ تیل کی پیداوار بڑھائے تاکہ عالمی منڈیوں میں جو تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں آج کل تو ویسے کم ہو رہی ہیں مزید کم ہو یہ جو روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو صورتحال ہے مہنگائی کا ایک دفان آیا ہوا ہے یہ تھم سکے اور خطے میں یعنی یہ جو میڈل ہیست ہے اس میں بھی ایک استحقام آئے دنیا میں تیل کی قیمتوں میں استحقام آئے کیونکہ اب امریکہ کو جو ان کے اپنے آئل ریزروز ہیں وہ استعمال کر کے سبسیڈی دینا پڑ رہی ہے کیونکہ اگر دیل کی قیمتیں وہاں پر بھی اسی طرح اوپر جاتی ہیں تو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ نومبر میں ہونے والے انتخابات بس مدتی انتخابات جو ہوتے ہیں جو ہر دو سال کے بعد ہوتے ہیں اس میں جو بائیڈن ہیں ان کی پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا ہو سکتا ہے اسی طرح جس طرح بورس جانسن کی پالیسیز کی وجہ سے اس وقت بورس جانسن برطانیہ کے وزیر آزم نہیں ہے اس میں کوویڈ بھی ہے اس میں دیگر معاملات نہیں ہے سمیلرلی مہنگائی بھی ہے اسی طرح جو بائیڈن کو بھی اس طرح کی سورہ ریال کا سامنا ہے لہٰذا انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ایک تیر سے دو شکار کیے سعودی عرب نے سب سے پہلے ان کو یہ خوشکبری دی کہ یہ اسرائیل پر لگائی جانے والی یہ پابندیاں جو فضائی حدود کی تھی وہ تو ختم کی جا رہی ہیں دیگر جو اسرائیل کے حوالے سے جو دیگر معاملات ہیں ان کو آپ دیکھئے گا اس دورے کے بعد آہستہ آہستہ نارملائزیشن کی طرف لائے جائے گا اس میں اب ایک کانٹے کی طرح اگر کھٹکتا ہے تو ایک ایران ہے دوسرا ترکی ہے ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات اب دن پہ دن بہتری کی طرف جا رہے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی صدر طیب اردغان نے سعودی عرب کا دورہ کیا حالی میں اور اس کے بعد سعودی ولیائے محمد بن سلمان نے ترکی کا ایک تاریخی دورہ کیا ایران کے ساتھ بھی تعلقات اب قدر نسبتا میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل ٹھیک ہوگئے ہیں بہتر ہیں لیکن ایران کے ساتھ جو جوری ڈیل یا نیوکلئر ڈیل یا معایدہ ہے اگر وہ ریوائی ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر سعودی عرب پاکستان پر یہ دباؤ بڑھا سکتا ہے کہ جناب ہم تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کیلئے جا رہے ہیں آپ کو مزید امداد ملے گی آپ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہو جائیں دیکھیں صورتحال آنے والے دنوں مہینوں اور سالوں میں کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے جب جو بائیڈن کا دورہ مکمل ہو جائے گا تو اس حوالے سے پھر صورتحال واضح ہو کر سامنے آئے گی فیلہا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ